مجبوری ہے یہ میرا کام ہے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ تک وہ خبر پہنچاؤ جو خبر گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچائے گی بلکہ صرف خبر پہنچانا نہیں اس خبر کے پیچھے کی خبر کیا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤ اس لئے روزانہ آپ کو معلوم ہے کہ ستہ سے سوال پوچھنے والی خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں اور کیونکہ گودی میڈیا کبھی ستہ کے خلاف نہیں بولتا تو یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ تک پہنچائے اب آج بھی بی جے پی کے لئے اتنی زبردست جھٹکے والی خبر آئی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ خبر آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی بلکہ جس نے یہ خبر چھاپی یا جس نے یہ خبر شروعات کی جس نے یہ خبر ٹویٹ کی اس نے بھی بعد میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا لیکن خبر کو چھپا نہیں پایا جی ہاں آپ کو معلوم ہے آج کل بی جے پی کانگریس کے خلاف کونسا کارڈ استعمال کر رہی ہے وہ کارڈ ہے کہ راہل گاندی نے موڈی سرنیم کے بہانے پورے او بی سی سماج کا اپمان کیا ہے اور او بی سی سماج کو لے کر ہی پورے دیش میں اس وقت حلہ مچا رہی ہے بی جے پی کی راہل گاندی مافی مانگے او بی جی سماج کا انہوں نے اپمان کیا ہے لیکن یہی داؤں اب بی جے پی کو الٹا پڑ گیا ہے جی ہاں بہت بڑی خبر ہے کہ بی جے پی کو الٹا پڑ گیا ہے یہ داؤں کیونکہ دینک بھاسکر جی ہاں دینک بھاسکر کے خبر کے انسار او بی سی مہا سوا نے بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا کو نوٹس دیا ہے اور کہا ہے کہ راہل گاندی کے مددے پر او بی سی کے اپمان کا جو انہوں نے ڈھنڈورہ پیٹا ہے یا جو انہوں نے بات کہی ہے وہ غلط ہے اور جے پی نڈا اس پر معافی مانگے جی ہاں یہ او بی سی مہا سوا نے یہ نوٹس دیا ہے جے پی نڈا کو اور یہ خبر چھپی تھی دینک بھاسکر نے اور سب سے پہلے اس کو ٹویٹ کیا کانگرس نیتری علکہ لہمبہ نے علکہ لہمبہ نے لکھا کہ لو بھائی مانگوالو راہل گاندی جی سے مافی پورا او بی سی سماج الٹا بھرشت بھاجپا کے پیچھے پڑتا دکھ رہا ہے چلو بنو جے پی نڈا جی ساور کرو اور مافی مانگو یہ ٹویٹ کیا علکہ لہمبہ نے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد علکہ لہمبہ کا ٹویٹ تو رہ گیا لیکن جو دینک بھاسکر کا ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا لیکن ان کی ویب سائٹ پر یہ خبر ابھی بھی موجود ہے شاید اب اس وقت پتہ نہیں ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں تب تک ہے کی نہیں جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب یہ تھی خبر اور میں نے وہی سے نکالیا یہ دینک بھاسکر کی خبر ہے اور یہ خبر چھپی ہے سوچئے یہ خبر چھپی ہے گوالیر سے مدی پردیش کے گوالیر سے جی ہاں اس خبر کے انسار او بی سی مہا سبا کا بی جے پی ادھک جے پی نڈڈا کو نوٹس لکھا راہل کے مدے پر او بی سی کو نہ گھزیٹیں مافی مانگے نہیں تو کیس کریں گے او بی سی مہا سبا کی راشتری کور کمیٹی نے بھاچپا کے راشتری ادھک جے پی نڈڈا کو نوٹس جاری کیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے راہل گانڈی کے مدے پر او بی سی کا اپمان کیا ہے مافی مانگے بتا دیں کہ راہل گانڈی کو مانہنی کیس میں سورت کورٹ سے سزا ہونے کے دوسرے دن چوبیس مارڈ کو نڈڈا نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ راہل گانڈی نے پورے او بی سی سماج کا اپمان کیا ہے اس میں آگے خبر میں ہے کہ او بی سی جو مہا سبا کا کہنا ہے کہ او بی سی مہا سبا کی راشتری کور کمیٹی کے سدد سے دھرمیندر کشوہا کا کہنا ہے کہ میں جے پی نڈڈا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینڈر کی او بی سی کی سوچی میں موڈی نام کی کوئی سوچی نہیں ہے گجرات میں بھی جہاں موڈی جی کی جاتی کا اُلےک نہیں ہے گجرات میں بھی جہاں موڈی جی کی جاتی کا کوئی اُلےک نہیں ہے تو کیا کارن ہے کہ آپ او بی سی کو ایک ڈھولک کی طرح جب اچھائی کی بات آتی ہے تو او بی سی جاتی کو کوئی نام نہیں لیا جاتا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا جبکہ کسی بیکتی کے مادیم سے گالی دی جاتی ہے تو چلانے لگتے ہیں کہ او بی سی کو گالی دی ہے یہ او بی سی جاتی کے ساتھ چھلاوا ہے اور اپمان ہے اس لئے ہم نے ان کو نوٹس دیا اور کہا ہے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم کیس فائل کریں گے یہ انہوں نے آپ کے سکرین پر ہے یہ نوٹس بھیجا ہے جو لیگل جو فرم ہے اس کے تھروں انہوں نے نوٹس بھیجا ہے جے پی نڈڈا جی کو اب آپ بتائیے جس مدے کو آج کل بی جے پی اتنا بھنا رہی ہے اتنا ہلنا مچا رہی ہے چاروں طرف سے روزانہ صبح سے شام تک ان کا ہر نیٹا یہی رٹا رٹایا بیان دے رہا ہے کہ راہل گاندی نے او بی سی کا اپمان کیا راہل گاندی نے موڈی نام سے او بی سی کا اپمان کیا اسی او بی سی مہ سوا نے اب آپ بتائیے کہ اس سے بری خبر بی جے پی کے لئے کیا ہو سکتی ہے کرناٹک کے چناؤں میں جس او بی سی کے مدے کو بھنانا چاہ رہی تھی وہ بھی فوز ہو گیا اور سب سے بڑی امپورٹن چیز میں ایک چیز اور ہے کہ یہ مہ سوا کی بیٹک ہوئی کہاں پر مدیہ پردیش کے گوالیر سے جہاں گوالیر سے یہ خبر آئی ہے اب آپ سوچئے مدیہ پردیش میں چناؤں کب ہے اس سال کے انت میں وہاں سرکار کس کی ہے بی جے پی کی سرکار جانے کا خطرہ کس کو ہے بی جے پی کو سرکار آنے کی امید کس کی ہے کانگریس کی اب بتائیے اب ایسی خبروں کو کیا گوالی میڈیا آپ تک پہنچائے گا کبھی نہیں پہنچائے گا کیونکہ میں نے کہا جب یہ ٹویٹ گائب ہو سکتا ہے تو یہ خبر گائب ہونے میں کتنا وقت لگے گا لیکن آپ تک پہنچانے یہ خبر ضروری تھی اس لیے میں نے پہنچائی کہ دیکھئے کس طرح وہ کل بھی جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے نا تو آدمی ہاتھی پہ بیٹھ کے بھی کتا کار جاتا ہے اس کو تو وہ بی جے پی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے لگاتا روزہ نا کچھ نا کچھ کچھ نا کچھ جو ہے وہ نیگٹیو چیزیں بی جے پی کے ساتھ نیگٹیو خبریں آ رہی ہیں اور اس او بی سی کے مددے پہ تو شاید بی جے پی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا وہ بھی اس راججے سے جس راججے میں ان کی خود کی سرکار ہے وہاں مہا سبا کی بیٹھک ہوگی اور وہاں سے اس طرح کا نوٹس نکلے گا یہ شاید بی جے پی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اب راحل گاندی نے کرناٹک میں کانگریس کو کیا چیتاونی دیا کانگریس کے نیتاؤں کو کیا چیتاونی دیا اس پر آنے سے پہلے میں جھر آپ کو کچھ ٹویٹس دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یاد دلاتا ہوں آپ کو یہ شخص یاد ہیں انوراک تھاکور ہمارے منتری آئین بی منسٹر ان کا وہ بیان کون بھولے گا جب انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے گرداروں کو گولی مارو ڈیش ڈیش کو سب کو معلوم ہے کس کے لئے کہا تھا ایک دھرم کے لئے نشانہ بناتے ہوئے منچ سے یہ نارے لگایا تھے یہی انوراک تھاکور اب کیا کہہ رہے ہیں سنیے جڑا abusive languages uncivilized behavior in the name of creativity cannot be tolerated on OTT platform یہ کہہ رہے ہیں کہ گندی زبان یا گندی بھاشا اور uncivilized behavior کو جو ہے creativity کے نام پہ OTT platform پہ برداشت نہیں کیا جائے گا کون بڑھ رہے ہیں اب آپ بتائیے BJP کے نیتہ اپنا مزاک خود نہیں اڑھواتے تو کیا کریں بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اپنی بیانوں کو خود کاٹتے ہیں تو لوگ مزاک نہ اڑھائیں تو کیا کریں ہم جیسے لوگ ان کی بات نہ کریں تو کیا کریں ہسی نہیں آئے تو پھر کیا ہے اب آپ یہ بتائیے ابھی میں اب آپ کو دوسرا شخص ملاتا ہوں اب ان شخص کو دیکھئے کل باقاعدہ پوری پریس کانفرنس کی انہوں نے اور نشانہ کیا تھا راحل گاندھی سونیا گاندھی گاندھی پریوار اور کانگریس کئی ٹویٹ کئی چیزیں بولی اس میں ایک چیز یہ بھی بولی کہ کانگریس پارٹی کے لیے کچھ لوگ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں اور ہم اور آپ تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں جس کانگریس پارٹی نے پیچھڑے ور کو کلنگکی طور اپمانیت کرنے کا کام کیا سینیکوں کی پٹائی جیسے ویکتب یہ دیئے ایسی کانگریس پارٹی کی کوئی ویچاردھارہ نہیں بچی ہے یہ شخص کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تھرڈ کلاس سٹیزن سب جانتے ہیں کانگریس میں تو نیچے سے اوپر تک سب جانتے ہیں جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کانگریس پریوار کے کوئی سب سے نزدیکی نیتہ تھا تو یہ بھائی سب جو ترہ دیتی سندیا تھے راحل گاندی کے سب سے نزدیکی لوگوں میں سے جو ترہ دیتی سندیا کو سب سے آگے مانا جاتا تھا جو ترہ دیتی سندیا وہ شخص تھے جنہیں گاندی پریوار کے گھر میں بیڈروم میں سیدھے جانے کی اجازتی کوئی روک ٹک نہیں تھی ان کے پیتا کے سمبند بھی کانگریس کے ساتھ بہت اچھے تھے راجیو گاندی کے ساتھ یہ شخص ستہ کے لالچ میں پارٹی بدلی اور پارٹی بدلنے کے بعد یہ بول رہے ہیں اب آپ بتائیے کتھنی اور کرنی میں فرق کس کو کہتے ہیں یا دوگلہ پن کس کو کہتے ہیں یا گرگیٹ کی طرح رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں یہ بات سندیا جی کے موہ سے جب آتی ہے تو ہنسی آتی ہے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بنانے کے لیے کوئی وقتی پارٹی بدل لے نظریں بدل لے وہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے بڑی حیرانی کی بات لڑائی جے پی سی کی ہے لڑائی ادانی مدے پر جے پی سی کی مانگ کی ہے لڑائی آواز بند کرنے کی جو سازش رچی جا رہی ہے راحل گاندھی کی خلاف اس کی ہے یہ پون روپین لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی ہے سندھیہ جی اس بات کو نہیں سمجھیں گے ابھی نئے نئے بھاجپا میں گئے ہیں ہم تو نریندر مودی جی کو بھی ایک دوستانہ سلاح دیں گے جس ویقتی کو راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے اتنا آگے بڑھایا نہ کیول سانسط بنے منتری بنے کم عمر میں منتری بنے وہ جب کانگریس کے نہیں ہوئے تو ویشے پہ کچھ کہنا اچھا نہیں ہو اب تیسرے بیان پہ آتے ہیں وہ پردھان منتری کا پرسو سی بے کے فنکشن میں ایک اور بیان جو دیا گیا پردھان منتری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بھرشتہ چاری بچنا نہیں چاہیے یہ دیش کی اچھا ہے یہ دیش واسیوں کی اچھا ہے میں آپ کو بھروسوہ دلاتا ہوں کہ دیش آپ کے ساتھ ہے کانون آپ کے ساتھ دیش کا سمویدھان آپ کے ساتھ ہے یہ سی بی آئی کی آفیسرز کو پردھان منتری کہہ رہے تھے اپنے بھاشن میں آپ سوچئے اب اس ٹویٹ کو یا اس بات کو اس بیان کو کمپیر کیجئے اڈانی والے مددے کے ساتھ یہاں پر بتائیے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں دیکھتا آپ کو یہاں کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں دیکھتا آپ کو پورے دیش کو کیا پوری دنیا کو دکھتا ہے تو پھر ایسے بیان دیتے ہیں تو پھر ایسے بیانوں پہ اگر مزاک نہ بنے تو کیا ہوگا کانگریس مزاک اڑائی گی اڑائی گی دوسری پارٹی مزاک اڑائی گی اڑائی گی اور آپ کو معلوم ہے کہ اچانک سے پردھان منتری بھرشتہ چار کو لے کر اتنا کیوں بولنے لگے ہیں اور بی جے پی بھرشتہ چار کو لے کر اتنا کی ایکٹیو کیوں ہو گئی بھرشتہ چار کے مددے پر اور ایک سیریز نکال دی باقاعدہ کانگریس کے لیے چوتھا پارٹ نکالا ہے کانگریس کے بھرشتہ چار پر اچانک سے یہ کیوں آ گیا صرف اور صرف اس کا ایک مقصد ہے وہ مقصد ہے کرناٹک میں چالیس پرسنٹ کی سرکار کی جو داغ لگا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے لوگوں کو بے فو بنانے کے لیے کہ دیکھئے وہ صرف کانگریس کہتی ہے چالیس پرسنٹ کی سرکار اصل میں پردھان منتری کے نام پہ بی جے پی وہاں چناؤ لڑنا چاہتی ہے پردھان منتری کے چہرے پہ چناؤ لڑنا چاہتی ہے اس لئے پردھان منتری کے موہ سے بھرشتہ چار کے باتیں اور بھرشتہ چار کے خلاف پردھان منتری کیا سوچتے ہیں یہ کہلوائے جا رہا ہے اور پردھان منتری جان بوجھ کے اس طرح کے بیان دینے تاکہ کرناٹک میں سندیش دینی کی کوشش کی جائے کہ دیکھے راجی سرکار بھرشت ہو سکتی ہے لیکن میں بھرشت نہیں ہوں میں بھرشتہ چار کے خلاف سکت ہوں یہ صرف اور صرف کرناٹک کے چناؤ کو دیکھتے ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف کانگریس کو جو شک ہے کانگریس کو شک ہے کہ بی جے پی جہاں کوئی چناؤ لڑنے کے لئے تہیار نہیں کوئی بی جے پی کا ٹکٹ لینے کے لئے تہیار نہیں ہے کرناٹک میں کانگریس کا ایک کہنا وہاں پر کانگریس کو یہ شک ہے کہ بہت سارے بہت بڑی تعداد میں ای ڈ اور آئی ٹی کے لگ انکم ٹیکس کے لگ کرناٹک بھیجے گئے ہیں تاکہ کانگریس کے نیتاؤں کو نشانہ بنایا جا سکے خور ماس اکسوداس is happening بی جے پی کانگریس کے لئے کرناٹکہ بہت سارے میرے کانگریس کے لئے میڈیا دین جو انکمیم ملے 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 بورس و کرپریشن چیئرمن ملے اکی ہم ہم پر منیسٹر شیرین مارا مجاجمہ اس کے ساتھ الانوارے میں نے اس کے ساتھالے کے نزل میں عمر کیا جیازیں کہ ہم تمام ہے کہ ہمیں ڈرز کا شکریہ دراہا ہمارے سے کمہ طرف اکار کیس ایسا ہے ایسا ہمارے کے لدرد کرنے کا پر راکھار کے ساتے کا پورا ہے ڈرست قاندی سے کنگ راڑے کے ساتھ کنگ راڑے کے ساتھ کنگ راڑے کے ساتھ شریف نریندر موڈی and his ED and income tax should know that their fake fraudulent and fabricated rates the 3F's as Prime Minister says the fake fabricated and fraudulent income tax rates will not cow down the Congress party which is on the verge on the cusp of coming to power جی ہاں رندیپ سورجے والا یہ بہت بڑا عاروپ لگا رہے ہیں اگر یہ سچ بات ہے تو پھر کاؤنگریس کے لئے بہت چنٹا کی بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھئے جو راحل گاندھی کی بات کرتے ہیں راحل گاندھی نے کرناٹک کو دراصل ایسا لگتا ہے کہ ساکھ کا پرشن بنا لیا ہے ساکھ کا سوال بنا دیا ہے راحل گاندھی سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت لوہا گرم ہے ہتھوڑا مارنے کا وقت ہے اور بی جے پی کو قرارہ جواب دینے کا وقت ہے اور وہ سب سے بڑیا ہے کرناٹک کا ویدھان سبا چناؤ جیتنا کرناٹک میں ویدھان سبا چناؤ جیتنا ہے اس لئے راحل گاندھی نے کل جب چناؤ سمیتھی کی بیٹھا ہوئی تھی اس میں صاف دو ٹوک شبدوں میں کرناٹک کے نیتاؤں کو کہہ دیا کہ آپ اپنی گھٹ بازی کو ترنت ختم کیجئے اور ہمارے پاس ایک نام لے کے آئے ٹکٹ کے دعویداروں کے لئے نہ کہ دو دو تین نام لے کے آئے گھٹ بازی ختم کیجئے ورنہ پھر کوئی تگڑا ایکشن ہو سکتا ہے یہ راحل گاندھی نے اشاروں اشاروں میں کہہ دیا یعنی کہ دو ٹوک پردیش نیتاؤں کو بول دیا ہے کہ اپنی گھٹ بازی اپنے انٹرسٹ پیچھے رکھے پارٹی کا ہت سامنے رکھے کیونکہ راحل گاندھی کوئی چانس نہیں لینا چاہتی کانگریز کوئی چانس نہیں لینا چاہتے کرناٹک میں کسی بھی حالت میں کرناٹک جانتے ہیں راحل گاندھی بھی کہ اگر کرناٹک کانگریز جیتی ہے بی جے پی کو ہراتی ہے تو جو اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے کانگریز کا اس مومنٹم کو گزب گزب کی پاور ملے گی اور اسی مومنٹم کے سارے اگلے چار ویدھان سبح چناؤ اور دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنے کے لیے کانگریز کو زبردست پورتی اور زبردست جوش ملے گا اتنا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن راحل گاندھی کی اسی کولار میں ریلی ہونی تھی جہاں دوہزار انیس میں ان کے دیئے بھاشن کی ویعہ سے ان کی صدس ستہ گئی انہیں سزا ہوئی لیکن وہ ریلی پوشٹ پون کی راحل گاندھی نے نو تاریخ کے لیے اب وہ کولار میں جو ریلی ہونی ہے نو تاریخ ہونی ہے راحل گاندھی کی اور دیکھئے اسی نو تاریخ کو پردھان منتری بھی کرناٹک میں ہوں گے وہ بھی ایک ریلی کو سمبھدیت کریں گے تو جان بھوج کے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے جو سوطر بتا رہے ہیں کہ راحل گاندھی نے جان بھوج کے یہ ریلی نو تاریخ کے لیے پوشٹ پون کری اور نو تاریخ کو ایک ہی راجے میں دونوں نیتہ دونوں بڑے چہرے آمنے سامنے جن کا مقابلہ ہے وہ جن سباہ کو سمبھدیت کریں گے راحل گاندھی دراصل اب سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ اب سیدھی ٹکر اب کوئی بیچ بچاؤ نہیں کوئی یہ بنا وہ نہیں سیدھی ٹکر راحل بنا موڈی اور شروعات نو تاریخ کو کرنا ٹک سے ہوگی اب ایک خبر وہ جو آپ نے شاید اخباروں میں پڑھ لی ہوگا ایک کچھ ایک اخباروں نے چھاپی ہے یا سوشل میڈیا پہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا گودی میڈیا میں تو مجھے نہیں لگتا ہے ایک خبر دکھائی ہوگی میں تو دیکھتا نہیں تو مجھے معلوم نہیں لیکن جاتے جاتے میں بھی اس خبر کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ بات بڑی ہے کہ آپ کو معلوم ہے اب NCRT کی کتابوں میں جو باروین کلاس کی کتابیں ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں جو RSS گود سے اور مہاتما گاندی کے ہتیا سے سمبندی تھی وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں مہاتما گاندی کے خلاف ہندو وادی جو ہے وہ کس طرح کی سوچ رکھتے تھے وہ ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں کانگریس نے بلکہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ مہاتما گاندی جی کی ہتیا کے بعد RSS کو بین کیا گیا تھا یہی سچ ہے یہ سچ کتاب سے ہٹوا دینے سے مٹے گا نہیں ایک اور سچ ہے بھلے آپ کے دل میں گوٹ سے ہو لیکن دیش دنیا میں جہاں بھی جائیں گے گاندی جی کو نمن تو کرنا ہی ہوگا یہی طاقت ہے گاندی کی اور یہی کائرت ہے کوٹ سے بھکتوں کی یہ ایک اعتحاسک چیز جو ہے وہ سرکار کل ہم نے بات کی تھی مغلوں کا جو اعتحاس ہٹانے صاف کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی اب گاندی کا جس کا ڈر تھا وہ شروعات ہو گئی ہے کہ گاندی کا بھی اتحاس مٹانے کی کوشش کی جاری تاکہ آنے والی پیڑی گاندی کے بارے میں کچھ زیادہ جان نہ پائے مغلوں کے بارے میں جان نہ پائے لیکن یہ اپنی سنسکریتی کو آگے بڑھانا تو چاہتے ہیں لیکن پھر وہی کل والا سوال میرا ہے کہ آپ نے گاندی کا اتحاس مٹا دیں گے نہرو کا اتحاس مٹا دیں گے کانگریس کا اتحاس مٹا دیں گے مغلوں کا اتحاس مٹا دیں گے لیکن جب پیڑی بڑی ہوگی جب وہ اتنے بڑے بڑے منومنٹس دیکھے گی اتنا ہیسٹری کے بارے میں کہیں تو دنیا کی کسی کتاب میں چھپا ہوگا کچھ نہ کچھ جب وہ پڑے گی تو جب ان سے سوال پوچھے جائیں گے تو ان سوالوں کا جواب وہ کیسے دے پائیں گے تاج محل کے بارے میں سوال پوچھیں گے کیسے جواب دیں گے ناثورام گوٹسے کے بارے میں سوال پوچھیں گے کیسے دیں گے لال کلہ کے بارے میں سوال پوچھیں گے کیسے دیں گے اور گجرات دنگوں کے بارے میں جب بھی ذکر آئے گا تو اس پیڑی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ دراصل گجرات دنگوں میں ہوا کیا تھا کیونکہ وہ سب تو آپ پاٹھے کرم سے نکال رہے ہیں اس سب کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھا کیا رہے ہیں وردی والا گنڈا اس طرح کے نوول آپ پڑھنے کو دے رہے ہیں بچوں کو تو آپ سوچئے آپ اپنے راجنیتی فائدوں کے لیے دیش کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک سنکیت ہے فلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ہاں کمنٹ کرنا مد بھولیے گا نمیسکار